آج کی ویڈیو میں آپ کو رتک روشن کی ایکس وائپ سوزین خان اور ان کے بورفرنڈ ارسلان گونی کی شادی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولی وود کا کیوٹ کپل رتک روشن اور سوزین خان نے کافی سمیں پہلے ڈائیورس لی لی تھی دونوں نے میوچلی طور پر ڈیسائٹ کر کے یہ ڈائیورس لی تھی کیونکہ دونوں کے بیچ کچھ ڈیفرنسز تھے جو دونوں دون نہیں کر پائے تھے ڈائیورس کے کافی سالوں کے بعد جہاں رتک روشن اپنی نیو گرر فرنڈ سبازات کو ڈھونڈ چکے ہیں اور دونوں میں بہت پیار محبت کے باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں کی شادی کو لے کر بھی آج کل خوب چچا ہے اور یہی بتایا جارہا ہے کہ دونوں شادی کے بارے میں ڈیسیجن لینے والے ہیں اور بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں وہیں رتک روشن کی ایکس وائف سوزین خان کے بارے میں بھی ایک نیوز سامنے آئی ہے سوزین خان کافی سمیں سے ارسلان کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور اب دونوں کافی سمیں سے جب ایک ساتھ ٹائم گزار چکے ہیں تو دونوں نے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے اور سوزین خان اور ارسلان گونی شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں سوزین خان دوسری بار شادی کرنے والی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ شادی بہت ہی سٹل وے میں اور بہت ہی انٹیمیٹ ویڈنگ سریمنی کریں جس میں صرف کلوز فرنس اور فیملی ہی ہو اس کے علاوہ وہ زیادہ شو شراب اور زیادہ حلہ گلہ نہیں کرنا چاہتی ارسلان گونی بھی سوزین خان کے ساتھ ان کے اس ڈیسیجن میں ساتھ ہیں اور دونوں شادی کرنے والے ہیں اور دونوں شادی اسی year next few months میں کر رہے ہیں بات کریں رتک روشن اور سبازات کی تو وہ بھی شادی کرنے والے ہیں لیکن وہ اتنی جلدی نہیں ہیں اور وہ ابھی تک کچھ شادی کے بارے میں decide نہیں کر پائے ہیں سوزین خان اور ارسلان گونی اپنے decision میں کافی firm نظر آ رہے ہیں اور وہ بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں اور ہم سوزین خان کو ایک بر پھر سے دلہن بنا دیکھنا چاہتے ہیں ورہی ہیپی فیوچر تو بوتھ تا کپلز آپ کو سوزین خان اور ارسلان گونی کا کپل کیسے لگتا ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا